ہیلو اسلام علیکم آج میری ویڈیو جو ہے وہ پائی نیٹورک کے بارے میں ہے پاکستان میں اور اس وقت پوری دنیا میں یہ جو نیٹورک ہے یہ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے اور گوگل پلے سٹور کے اوپر بھی اس وقت یہ نمبر ون پہ یہ ایپ ہے کیونکہ اس کے ڈاؤنلوڈ کی تعداد جو ہے وہ بارہ ملین سے زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا آپ کے جو بھی questions ہیں وہ آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں نیچے اس بارے مزید جو بھی آپ کو معلومات ہوں آخر میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ کیا یہ fake ہے یا نہیں کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی ہم کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں اس کو کیسے install کرنا ہے اور اس کو کیسے use کرنا ہے اس کو کیسے sign up کرنا ہے یہ ساری details میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کے علاوہ اس channel کو subscribe کرنا مت بھولئے گا آپ کو مزید اہم information جو ہے ہر قسم کی اس channel پہ آپ کو عدیل عباس official پر آپ کو انشاءاللہ ملے گی تو پائی کیا چیز ہے اور آج کل آپ ہر جگہ پہ social media پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ claim one pie ایک pie جو آپ claim کر سکتے ہیں لوگ اس کے لئے آپ کو بہت سے links بھیج رہے ہیں آپ کے دوست وغیرہ آپ کو جو ہے وہ links بھیج رہے ہوں گے ہم اس بارے میں بات کریں کہ پائی کیا چیز ہے سب سے پہلے اس وقت اگر آپ google play store کے پر اگر دیکھیں تو یہ top charts میں top free میں یہ اس وقت number one پہ یہ app جو ہے موجود ہے number one پہ آپ pie network search کریں گے اگر pie network link کے search کرنا پڑے گا تو social میں یہ top charts میں free میں number one پہ ہے اور 12 million سے 12 million سے زیادہ جو ہے اس وقت ان کے جو ہے وہ download ہو چکے ہیں اس app کے google play store کے through اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کو open کریں تو یہ pie network کا جو ہے وہ program ہے آپ کو اس کو پہلے سب سے پہلے download کرنا ہوگا یہاں پہ اس کے اس کو review جو ہے reviews بھی دیکھیں اس کو بہت اچھے دیئے گئے ہیں 4.7 out of 5 اس کو review ہیں 183 ہزار لوگ اب تک اس کو review کر چکے ہیں اور 3 plus age کے لوگوں کے لیے یہ rated ہے اس کو کہا کہ 10 million plus download ہیں تو میں 12 million سے زیادہ download جو ہے اس وقت ہو چکے ہیں اور active users اس کے پر موجود ہیں پائی کا coin جو ہے وہ بھی علامتی coins جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں جو کہ پائی کی currency کے طور پر بنائے گئے ہیں تو اس کے بارے مگر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک cryptocurrency اس کو بنانے کو ہی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک آگے جا کے آگے کچھ سالوں میں یہ cryptocurrency بنے گی پائی کے نام سے اور جیسے bitcoin ہے bitcoin کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں جو کہ بڑی کامیاب ایک cryptocurrency بنی ہے اور آج آج پاکستان میں وہ اس وقت 50 لاکھ یا 55 لاکھ میں میں ایک bitcoin جو ہے اس کی price cycle کی اس میں ہے اس کی جب کے پہلے وہ بالکل free تھا اور اس کو کوئی لے نہیں رہا تھا تو اب وہ بہت مہنگا ہو چکے تو یہ بھی اسی کو follow کرتے ہوئے company جو ہے پائی کے نام سے آئی ہے سامنے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی bitcoin کی طرح یہ بہت بڑی آگے جا کے بہت بڑی currency بنے گی ہے تو bitcoin میں اور اس میں فرق جو ہے یہ ہے یہ پہلی ایپ جو ان کا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک پہلی ایپ ہے جو موبائل کے تھوہ فری مائننگ ہو سکتے ہیں موبائل کے تھوہ آپ کو فری اس کے coins مل سکتے ہیں آپ کو تو یہ اس بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے تو آگے ہم مزید دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے گوگل پلے سٹور سے پائی نیٹورک کی ایپ کو تو آگے یہ پیج آئے گا آپ کا آہ مائننگ کا مائننگ میڈ ایزی تو آپ اس کو فون کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں یا فیس بک کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں مشورت دوں گا کہ آپ فون کے ساتھ کیجئے فیس بک جو ہے اس کو ابھی آپ اپنے پرسنل انفرمیشن نہ دیں ان کو بے شک اگر آپ اگر آپ کو ابھی اس پہ شک ہے تو آپ پرسنل انفرمیشن نہ دیں میں بھی آپ کو کہوں گا کہ فون نمبر کو آپ یوز کیجئے نیکسٹ پیج پہ آپ کو فون جو ہے اپنا پہلے کنٹری سیلیکٹ کیجئے جیسے یہاں پہ ویتنام لکھا ہوئے نیچے آپ کلک کریں گے تو سارے ملک آ جائیں گے آپ اس میں نائن ٹو پاکستان جو ہے پلس نائن ٹو میں پاکستان آ جائے گا اس میں پاکستان سیلیکٹ کیجئے جو بھی آپ کا کنٹری ہے اور یہاں پہ اپنا نمبر دیں گے اس کے بعد آپ آپ کا نمبر بعد میں آپ کو ویریفائی بھی کرنا ہوگا تو یہ اس طرح سے آپ کو یہاں پہ اپنا نمبر دینا ہے نیکسٹ جو آپشن ہے نیکسٹ پروسس میں آپ کو پاسورٹ دینا ہے تو پاسورٹ جو ہے کم از کم آٹھ کم از کم آٹھ اس میں ڈیجٹس ہونے چاہیے یا نمبرز یا جو بھی لیٹرز بھی ہو سکتا ہے اس میں تو اس میں شرائط جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کم از کم اس میں ایک اپر کیس مطلب capital لیٹر ہونے چاہیے اور کم از کم اس میں ایک لور کیس چھوٹا لیٹر جو ہے اس میں ہنا چاہیے انگلیش کا اور ایک ڈیجٹ اس میں لازمی اس کے اندر ہونے چاہیے کم از کم تو یہ آپ کو اس کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک capital کم از کم یا capital سارے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کم از کم پھر ایک چھوٹا لیٹر لازمی ہو اور اس میں کم از کم ایک لیٹر بھی جو ہے اس میں اس میں ڈیجٹ بھی ایک لازمی ہو اس کے اندر تو یہ آپ کم از کم آٹھ لیٹر کا یا ڈیجٹ کا آپ جو ہے پاسورڈ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پاسورڈ بنانے کے بعد سبمیٹ کیجئے دو مرتبہ وہی سیم لکھنا ہے اس کو پاسورڈ کو نیکس پروسس میں سیٹ اپ یور اکاؤنٹ اس میں آپ کو اپنا فرس نیم لکھنا ہے اور لاس نیم لکھنا ہے تو یہ اپنا فرس نیم اور لاس نیم مطلب اپنا نام جو ہے وہ آپ کو آئی ڈی کارڈ کے حساب سے لکھنا ہے وہ وہ نیم آپ کا جو بلکل آپ کا ریل نیم ہے کیونکہ بعد میں یہ نیم تبدیل نہیں ہوگا اور اگر آپ کا نیم غلط لکھا ہوگا تو پھر آپ کو شاید اگر کچھ کبھی ملا بھی صحیح تو وہ نہیں ملے گا آپ کو تو یہاں پہ آپ کو نام جو ہے اپنا بلکل صحیح سپلنگ کے ساتھ لکھنا ہے یوزر نیم نہیں کی لکھا ہوئے چوز یہ یوزر نیم یوزر نیم میں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں فر اگر فر ایزم پر ٹارزن یا جو بھی آپ کا یوزر نیم کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ ابھی اویلیبل ہو کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں بارہ ملین سے زیادہ لوگ تو نام جو اس قسم کے جو بھی ہیں وہ چنے جا چکے ہیں آپ جو بھی اپنا یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں یہی یوزر نیم جو ہے وہ آپ کا انویٹیشن کوڈ بھی ہوگا جس سے آپ دوسرے لوگوں کو انوائٹ کر سکیں گے اس ایپ کے اوپر تو یہاں پہ اوپر نیم میں فرس نیم اور لاسٹ نیم میں اپنا اصل نام لکھئے یوزر نیم میں کوئی بھی یوزر نیم آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے نیکسٹ یہ کمپلیٹ آپ کا ہو گیا آخر میں آخری سٹیپ جو ہوگا ہو انوائٹیڈ یو یہ لازمی ہے اس کے بغیر پروسس مکمل نہیں ہو سکتا تو ہو انوائٹیڈ یو میں کس بند نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وہاں پہ اس کا اس کا انوائٹیشن کوڈ آپ کو لازمی لکھنا ہوگا یہ لاسٹ جو ہے وہ سٹیپ ہوگا اس کو آپ کی ریجیٹیشن کا تو انوائٹیشن کوڈ میں اگر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اس کا ریجیٹیشن کوڈ آپ کو پاس موجود ہے تو وہ یہاں پہ لکھ کے اور سبمٹ کیجئے گا یہاں پہ میں نے اپنا انوائٹیشن کوڈ لکھا ہے اگر آپ پاس کوئی اور نہیں ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں عدیل عباس بی کے کے نام سے میں نے انوائٹیشن کوڈ ہے میرا آپ یہ لکھ کے بے شک سبمٹ کر سکتے ہیں تو یہ بغیر انوائٹیشن کوڈ کے سبمٹ نہیں ہوگا یہ فارم اور آپ کی ریجیٹیشن کمپنیٹ نہیں ہوگی انویٹیشن اس کے لئے آپ کو لازمی لکھنا پڑے گا تو یہ آپ اس کو لکھنے کے بعد سبمٹ کریں گے یہ آپ کا لاسٹ سٹیپ ہو جائے گا لاسٹ سٹیپ کرنے کے بعد جو ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ سبز جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پاور کی شیپ کا ایک گول بٹن یہ بٹن جو ہے اس بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی پائی ارننگ جیسے یہاں پہ اوپر ایک پائی بنی ہوئی ہے جیسے آپ شروع کریں گے ایک پائی آپ کو مفت میں ملے گی اور آپ کی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جیسے یہاں پہ 0.25 لکھا ہوئے پائی پار آور تو 0.25 پائی پار گھنٹے کے ساتھ سے خود بخود بنتی رہے گی ہر چوبیس گھنٹے میں آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا کہ اس سبز بٹن پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہوگا دوبارہ چوبیس گھنٹے آپ کو دوبارہ یہ پروگرام چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی چوبیس گھنٹے میں جسٹ ایک ہی بار یہاں پہ اس سبز بٹن پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا جو بھی آپ کو ریٹ ہوگا اس ریٹ سے آپ کی پائی جو ہے خود بخود بڑھتی رہے گی جتنے لوگوں کو آپ آگے انوٹیشن کوڈ بھیجیں گے تو آپ کا یہ سورہ ریٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا زیادہ ریٹ سے آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے آپ کو تو اس لیے آج کل یہ چل رہا ہے کلیم ون پائی تو جیسے آپ یہاں پہ ریجسٹریشن کریں گے آپ کو ایک پائی جو آپ کو آپ کو مل جائے گی اس کے اندر یہ مزید اس کے اندر معلومات جو پائی کی طرف سے ہیں کہ موبائل آپ کو ڈانلوڈ کیجئے اور اپنا انوٹیشن کوڈ ڈالیے جو بھی آپ کو پاس موجود ہے جیسے ہاں میں نیچے عدیل عباس بکی اپنا لکھ دی ہے انوٹیشن کوڈ انسٹال کرنے کے بعد انوٹیشن کوڈ یہ ڈالیے اور اپنی پائی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیئے تو لاسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پائی نیٹورک جو ہے کیا یہ سکیم ہے کیا یہ ایک جھوٹ ہے کیا یہ ایک فراد ہے اور اس کا کیا نقصان اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے نقصانات کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں تو میں نے پائی نیٹورک یوز کیا ہے اور مطلب میں کوئی اتنا ایڈوانس یوزر نہیں ہوں میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی اس کو انسٹال کیا ہے کیونکہ ہر بندہ بول رہا ہے بہت سے لوگ مجھے انوٹیشن کوڈ بھیج رہے تھے تو میں نے بھی کیونکہ نئی چیزیں چیک کرنی چاہیے تو میں نے اس کو چیک کیا ہے اور اس میں آپ سے کچھ بھی نہیں صرف آپ کو موائل نمبر مانگا گیا ہے اور آپ کا آپ کا ریال نیم اس کا مانگا گیا ہے اس میں اور اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے میں آپ نے صرف ایک دفعہ آپ نے وہ ایپ کو یوز کرنا ہے تو بہت سے جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سکیم ہے اور ہو سکتا ہے یہ فراڈ ہو لیکن اگر یہ فراڈ بھی ہے تو انہوں نے جو انفرمیشن ہم سے مانگیا ہے ایک موائل نمبر ایک نام وہ تو ہم ہر ایپ میں دے دیتے ہیں جتنی ایپس بھی ہمارے پاس ہیں ہم نے ہر مانگی ہے نہ انہوں نے کوئی پیسے مانگیا ہے مجھ سے اور بے شک ابھی پائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ پائی ایک روپے کی ہے اور نہ ہی ایک ڈالر کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن نہ انہوں نے ہم سے کوئی پیسے مانگیا ہے پائی بن رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا کہ نہیں بعد میں لیکن نقصان ابھی مجھے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس قسم کا کہ آپ کے کوئی نام سے یا آپ کے نمبر سے وہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کچھ کر لیں گے اور اس میں جو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ میرے پاس انسٹال رہنا چاہیے وہ یہ بات ہے کہ بارہ میلین لوگ اس دنیا میں اس کو یوز کر رہے ہیں اور یہ تلات بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کمپنی کا یہ بھی جو دعویٰ ہے کہ جب یہ سو میلین ہو جائے گی تلات جو کہ ابھی کچھ دن پہلے دس میلین تھی اب بارہ میلین ہو گئی ہے کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرک انوائٹ کر رہے ہیں سو میلین تعداد ہو جائے گی جب تو پھر مائننگ اس کی ختم ہو جائے گی پھر جو نئے لوگ آئیں گے ان کو کوئی پائی جو ہے فری میں نہیں ملے کسی کو بھی کیونکہ پائی جو ہے پھر وہ مائننگ جب تک ہو رہی ہے جب مائننگ ختم ہو جائے گی تو پھر پھر صرف پیسوں کی پائی مل سکے گی فری میں کسی کو نہیں ملے گی پھر تو جتنی سپیڈ سے تیز سے بڑھ رہی ہے تعداد تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جس چیز میں انوالو ہیں بارہ ملین لوگ دنیا میں تو اس سے کیا فراد ہو سکتا ہے اس سے اگر تو وہ پیسے ہم سے مانگتے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم انسٹال کر دیتے ہیں ہم اس کو پیسے نہ دیتے لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز بھی مانگی نہیں ہے ہم سے نہ ہی ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے بغیرہ کر دیں گے تو لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کہوں گا کہ ابھی اس میں کسی قسم کا اگلے تین چار سال میں اس سے کوئی کسی بھی قسم کا پیسہ ملنے کی امید بھی مجھے نظر نہیں آرہی کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا ایڈوائس یہی ہوگی میری کہ نئے لوگ اس کو ٹرائی ضرور کریں اور اپنا آئیڈی اور پاسورٹ جو ہے لوگ ان کا وہ اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں فرزمپل آپ نے سو پائی اگر ملا لی ہے تو سو پائی بنانے کے بعد فرزمپل آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے کام آپ بے شک ان انسٹال کر دیں اس پائی ایپ کو اور بھول جائیں ہو سکتا ہے آج سے دس سال بعد پندرہ سال بعد اس پائی کی کوئی ویلی ہو اور آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کے پاس سو پائی تھی آپ کے پاس اگر لوگ ان آئیڈی آپ کے موجود ہوگا اور پاسورٹ تو اس ٹائم بھی اگر اگر فائدہ ہوگا تو سو پائی تو آپ کے ایک آئیڈ موجود ہوگی آپ بعد میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو ٹرائی کرنے میں اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے اگر یہ کوئی فراد ہوا تو بندہ اس کو ان انسٹال کر دے تو باقی آپ لوگ خود سمجھدار بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں میں خود بھی اس کو چیک ہی کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور چیک کیجئے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں کمنٹس میں نیچے ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا باقی جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں thank you very much